بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے اس چینل کا یہ پہلا پروگرام ہے اور یہ ہمارے لئے بڑا مشکل تھا کہ ابتدا یا آغاز کس سے کیا جائے پھر ہم نے بڑی حمد کر کے اب جو میرے آنے والے گیسٹ ہن سے رابطہ کیا ان کے لوگوں سے رابطہ کیا یہاں میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ارسلان کا جنہوں نے ہماری بہت زیادہ مدد کی اور ہمیں مولانا صاحب تک پہنچایا رشتوں کو اہمیت دینا اگر ہے اور رشتوں کی ڈیو رسپیکٹ جو کہ میں اور آپ شاید کرتے نہیں ہیں ان کے خطابات سے ہم سب نے سیکھی ہے آئیے آپ کو ملاقات کرواتے ہیں کبھی کبھی یہ ایسا تھا نا میں بہت سارے جملے بول رہی ہوں لیکن مجھے کچھ بھی ایسا نہیں لگ رہا جو ان کے شایان شان ہو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محترم مولانا تارک چمیل صاحب سے اسلام علیکم اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور یہ موقع دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب جب کوئی اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں آپ ہیں میرا نہیں خیال کہ ہماری تاریخ کئی بتاتی ہے کہ کسی کا ایسا مقام رہا ہے جتنے چاہنے والے جتنے فینز آپ کے ہیں وہاں پہنچ کے ہم جیسے لوگ جو آپ کو چاہتے ہیں اور آپ جیسا تو ہم بن نہیں سکتے لیکن آپ کو فالو کرتے ہیں تو وہاں پہنچ کے ہم آپ کو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ آپ سے تو کبھی کوئی غلطی ہو نہیں سکتی آپ خود اس پر کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الكریم علی آلہ وصحبہ اجمعین وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو پھر تو میں فرشتہ بن جاؤں انسان ہے ہی وہ جس سے بھول سے بھی خطا ہوتی ہے اور جانبوچ کے بھی خطا ہوتی ہے اس لیے کبھی کسی کو اس طرح نہیں دیکھنا شایئے جیسے میں مشہور ہو گیا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے تو مجھ سے پیار کرنے والے مجھے ایسے دیکھیں کہ میں ہر خطا سے بری ہوں اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہر انسان خطا کا پتلہ ہے اور اللہ سب کو معاف کرنے کے لیے اعلان کر رہا ہے میرے بندے تو توبہ کر میں معاف کر دوں گا اور ایک حدیث بتا دیتا ہوں میرے نبی نے فرمایا کلکم خطاؤن تم سب خطاؤں میں گھرے ہوئے ہو وَخَيْرُ الْخَطَّئِنَ اَتَّوَّابُونَ سب سے بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو توبہ کر لے یہ تو میرے نبی کی رحمت اور میرے اللہ کی رحمت میرے نبی نے بتائی کہ مَا أَسَرَّ مَنْ اِسْتَغْفَرْ وَإِنَا عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً کوئی آدمی ایک دن میں ستر دفع بھی خطا کرے اور اللہ سے معافی مانگ لے ہر دفع تو وہ گناہگار نہیں ہے تو میں بھی اپنے آپ کو ایک خطاوار گناہگار انسان سمجھتا ہوں روزانہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں توبہ کے نفل پڑتا ہوں اچھا مولانا صاحب آپ ماشاءاللہ اپنی اہلیہ کا اپنے خطابات میں بہت دفعہ اپنے گھر کا ذکر ہوتا ہے یہ اہلیہ ماں کی پسند تھی یا خود چونی تھی آنکھ میں مولوی کو کون پسند پہ دیتا اور جب میں نے بیٹا میں نے سیونٹی ون میں میڈیکل لائن شوڑی اس وقت ڈاکٹر ایک بہت بڑا امیش تھا اور مولوی ایک گندگی کا کیڑا شمار ہوتا تھا اور میں جس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں ہم پنجاب کے لوکل زمیدار ہیں جو تکبر سے بھرے ہوتی میں نے جب وہ راستہ چھوڑ کے علم حاصل کرنے کا ارادہ کیا تو میرے والد رحمت اللہ لینے مجھے گھر سے نکال دی یہ تئیس نومبر انیس سو بہتر ہفتے کا دن تھا اور صبح میں ناشتہ کر رہا تھا تو میرے والد باہر سے تشریف لائے دھوتی باندھی ہوئی دھوتی باندھی تو اس وقت ہماری تو بوڑی عورتوں ہی دھوتی باندھی تھی اس وقت اور کرتا کھلا جیسے ہوتا ہے تو مجھے دیکھتی ان کا پارہ چڑ گیا اور کہنے کے یہ تو مولوی بڑھنا ہے تو میرے گھاری چھو نکل جا تو انہیں زور سے کہا کہ میرا لکمہ ہی میرے ہاتھ سے گر گیا تو میں بستر اٹھا کے نکل گیا پھر میں رائیمنٹ چالا گیا وہاں اللہ نے مجھے داخلہ دے دیا جب میں فارغ ہوا تو میری فیملی عام طور پر ہم فیملی کو ترجیح دیتے ہیں انہیں کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا تو کہتے ہیں مولوی مولوی نے رشتہ دے دے بھی ہے یہ تو بھیک مانگ کے حالانکہ اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا پھر کہتا ہے یہ تو لوگوں سے بھیک مانگ کے کھائے گا لہٰذا یہ میری پسند نہیں تھی یہ ایک جگہ میرا بیان ہوا تو وہاں مستورات میں بیان کے بعد عورتیں آپس میں بات کریں لگی مولانا صاحب کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی تو میری بہن بیٹھی تھی وہاں بیان میں وہ کہلنے گی اس کو تو کوئی بیٹی دیتا ہی کوئی نہیں تو میری ساس بیٹھی تھی کہ کیوں نہیں ہم انشاءاللہ دیں گے اس طرح سے بات چلی اور میرا رشتہ ہوا مولان صاحب آپ کانٹروورشل باتوں سے یا ایسی باتوں سے جو کسی خاص سکولر نے کسی خاص طبقے کے لیے کہی ہو اس سے دور رہنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم اگر آپ کو جب بھی سنتے ہیں ہم یگانگت دیکھتے ہیں ہم بھائی چارہ دیکھتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے پیغام آپ کے خطابات سن کے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ ہم سے اتنا قریب اور اتنا دھیر سارا پیار ہے ہمیں آپ دراتے نہیں ہیں اللہ سے مجھے یہ لگتا ہے دیکھو بیٹا اللہ تو خود سرابہ محبت ہے اس سے درنا نہیں ہے اس سے پیار کرنا ہے ہاں اپنے خطاؤں پہ ڈرنا ہے کہ میں یہ نافرمانی کرنا ہوں اللہ کی قسم اللہ محبت کرنے کے قوالی ذات ہے اور محبت اس سے کی جائے وہ ہم سے کرتا ہے آپ کو ایک حدیث یاد یبنا آدم انی لکا محبن اللہ اکبر میرے اللہ کہہ رہا ہے اے آدم کے بیٹے اے مسلمان نہیں کہا اے مومن مسلم نہیں کہا اے مومنا مسلمان نہیں کہا اے آدم کی اولاد آگے نا سارے اس میں مسلم نان مسلم انی لکا محبن میں تم سے پیار کرتا ہوں فبحقی علیک اکلی محبا تمہیں میرے حقی قسم تو بھی مجھ سے پیار کر تو بس میں یہی سبق بانڈتا ہوں کہ آؤ آپس میں بھی محبتیں بانڈیں اللہ سے بھی محبت کریں اس پر مجھے آپ کے واجد قاضی رحمت اللہ علیہ یاد آگئے وہ مجھے ملنے آئے میں ڈیفینس میں تھا سہیل بھائی کے گھر کہنے کے میں کبھی کسی مولوی سے نہیں ملا آپ پہلے مولوی ہیں جن سے میں مل رہا ہوں کہ آپ اللہ سے دھراتے نہیں ہیں آپ اللہ سے ملاتے ہیں جی تو اللہ خود یہ چاہتا ہے اچھا مولان صاحب آپ جس سفر پہ ہیں یا کسی بھی آدمی کی زندگی میں کوئی ایک بہت خاص ڈیڈیکیشن ہو تو اس کی باقی دوسری چیزیں بڑی سفر کرنے لگتی ہیں آپ کو کبھی احساس ہوتا ہے کہ اس راستے پہ چلتے چلتے آپ کی فیملی ہے جو سفر کرتی ہے آپ کے نواسہ نواسی پوتا پوتی آپ کے اپنے بچے آپ کے اپنی اہلیا انہیں آپ بڑے کم میسر ہوتے ہیں دیکھو بیٹا یہ اس امت کی ذمہ داری ہے میرے اکیلے پر نہیں اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخریت لنناس تم سب سے بہترین امت ہو کہ تم لوگوں کے لئے نکالے گئے ہو یہ تو اللہ نے سب کو کہا ہے جیسے نماز تو سب پہ فرض ہے بہت سے نہیں پڑتے تھوڑے سے پڑتے ہیں تو اللہ نے اس امت کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے سے میں ہے اخریت لنناس تم نکالے گئے ہو کیا کرتے ہو تو امرونا بالمعروف و تنہونا ننمون کر بھلائیاں پھیلاتے ہو برائیوں سے روکتے ہو لیکن میں اپنے بچوں کو ٹائم دیتا ہوں اللہ کے فضل سے کبھی میں نے اپنی غیرازری کے بعد جب میں گھر آتا ہوں اب تو اتنی زیادہ بھی نہیں رہی وہ شروع میں تھی تو میں اپنے بچوں کو اتنی محبت دیتا تھا گھر والوں کو اتنا پیار دیتا تھا کہ میری بچوں سے دوستی ہے اب میں ایک بزرگ کے خاکے میں تبدیل ہو چکا ہوں لیکن میرے بیٹے میرے دوست ہیں میری بیٹیاں میری دوست ہیں وہ مجھ سے ایسی بے تکلف ہیں جیسے دوست دوست کے ساتھ بے تکلف ہوتا ہے یہی مجھے میرے نبی نے سکھایا بچوں کو پیار دو بیوی کو پیار دو تو لہٰذا اللہ کے فضل سے یقیناً تھوڑا سا ہوتا تو ہے لیکن وہ کور ہو جاتا ہے الحمدللہ اچھا جب گھر والی شکایت کرتی ہیں کہ ٹائم نہیں ہوتا تو وہ شکایت کرتی ہیں کبھی نہیں اللہ میری بیگم کو بہت جزائے خیر دے انہیں کبھی یہ شکایت کبھی شکایت نہیں کی ہاں میں گھر میں آؤں اور پھر لوگ میرے ملنے والے گھیر لیں پھر وہ شکایت کرتی ہے کہ گھر میں آگے تو ہمیں ٹائم دو اس میں مجھ سے کتائی ہو جاتی ہے کہ اب ایک ملنے آگیا ہے تو اس کو نہ ملنوں تو وہ کہیں گے بڑا متقبر مولوی ہے اچھا اب جو میں سوال کرنے چاہ رہی ہوں وہ ہماری خواتین کو بہت پسند آئے گا کیونکہ وہ چاہتی تھی انہوں نے کہا تھا مجھے بہت ساری خواتین نے کہ مولانا صاحب سے یہ سوال بھئی ضرور پوچھنا کہ جب مذہب دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے تو خود انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا اللہ تعالی نے دوسری شادی کی اجازت دی ہے ایک شرط کے ساتھ فَإِلَّمْ تَعْدِلُوْ کہ عدل کرو عدل نہیں کر سکتے تو پھر فَوَاحِدہ پھر ایک ہی ہے ایسے نہیں کہ عورت کو اللہ تعالی نے کھیل کی چیز بنا دیا ہو جس آدمی نے دو شادیاں کی یا تین کی یا چار کی اور اس نے بیویوں میں عدل نہ کیا وہ رات میں تحجد پڑتا رہے دن میں روزے رکھتا رہے تو قیامت کے دن فالج کے ساتھ اٹھے گا اس کے ایک سائیڈ پوری اس پر فالج ہو اچھا مولان صاحب اتنی ساری مصروفیات میں آپ اپنی صحت کا خیال کس طرح رکھ پاتے ہیں یہ تو مجھے پتہ ہے اور ہم نے سنائے کہ آپ کھانا بہت کم کھاتے ہیں اور ایک ہی دفعہ نکالتے ہیں اور بس اس کے بعد دوبارہ دوسری دفعہ نہیں لیتے ہیں اس کے علاوہ کبھی کوئی ورزش ووک یہ آپ کو ڈاکٹر نے ایڈوائز بھی کی ہوگی یہ اللہ کا شکر ہے ایک تو میں ورزش کرتا ہوں یوگا کرتا ہوں اس میں ناغہ تو ہو جاتا ہے لیکن میری زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں سست مولوی ہوں یا صرف کھا کے لیٹ جاؤں میں نے ساری زندگی مشقت کی ہے ویٹ بھی اٹھاتا ہوں واک بھی کرتا ہوں یوگا بھی کرتا ہوں اور اس سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ میں کم کھاتا ہوں حکیم سعید صلی اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو ہم سے پہلے بیمار ہوئے جو آج بیمار ہو رہے ہیں جو آئندہ بیمار ہوں گے سب زیادہ کھانے کی وجہ سے بیماریاں تو زندگی کی ساتھی ہیں دو سٹینڈ پڑ گئے لیکن میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو کھا کھا تباہی پھیل دیتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں اور میں اتنی احتیاط سے کھا رہا ہوں جب سے اللہ نے مجھے دین کی طرف لگایا لیکن مجھے ہارٹ کپ ہو گیا تو وہ اللہ کی تقدیر ہے اس پہ راضی رہنا ہوتا ہے مولیل صاحب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ سارے دین کا خلاصہ کیا ہے آپ نے حضرت ماز بن جبل سے فرمایا ماز تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں تارک جمیل نہیں کہہ رہا میرا نبی میری صرف زبان اس سے مال ہو رہا ہے ماز تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں میں کہہ رسول اللہ کیا تو آپ نے زبان باہر نکال کہ اس کو پکڑا پھر کہا اس کو قابو میں رکھنا تو وہ کہنے گی یا رسول اللہ زبان کے بول پر بھی کوئی حساب ہوگا تو آپ نے کہا تیرا بھلا ہو سب سے زیادہ وَحَلْ يَقُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إِلَّا حَسَائِدُ الْصِنَتْهِم سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی زبان ہوگی مولانا صاحب یہ تو ہم جانتے ہیں کہ آپ کو کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوتی آپ دل میں کسی کے لئے کوئی بوکس کینا نہیں رکھتے یا آپ ہم سب کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں لیکن ہم تو عوام ہیں ہم گورنمنٹ سے شکایت بھی کرتے ہیں ہمیں ایک کے بعد دوسرا صدر وزیراعظم برا بھی لگتا ہے پھر کبھی پشلے والے کو یاد کر کے کہتے ہیں وہ زیادہ بہتر تھا تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ گورنمنٹ سے خوش ہیں تو آپ کا جواب کیا ہوگا دیکھو میں ساری دنیا کے مسلمانوں سے خوش ہوں اور پوری دنیا کے غیر مسلموں سے میری ہمدردی ہے میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ ہے تنگی ترشی اس کی طرف سے آتی ہے میں کبھی کسی کی برائیاں نہیں دیکھتا چاہے وہ حکمران ہے اور چاہے وہ رڑی چلانے والا ہے اس لئے اللہ کے فضل سے میرا دل سب سے صاف ہے شکوہ شکایت سے اللہ نے مجھے بچایا ہوا ہے حکمران آتے ہیں جیسے ہمارے عمل ہوتے ہیں جیسے ہمارے عمل ہوں گے ایسے ہمارے حاکم ہوں گے اور صرف حکمران اگر خراب ہوں تو پھر چلو کوئی آدمی شکایت کرے ہیں ہمارا تو مزدور سے لے کر حکمران تک اور ایک گیٹ کیپر سے لے کر وفا کی سیکٹری تک اور پنجابی شندی بلوچی پٹھان ہر جگہ بددیانتی اور جھوٹ اس نے تباہی پھیلاتی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے میں خود ٹھیک ہو جاؤں پھر میں دوسرے کو دیکھوں اپنی ذات سے بیٹا سفر شروع ہوتا ہے ایمان کا سفر اجور ایک آج یاد آگئی میرے معبوب آپ اپنی ذات سے کام کریں اور دوسروں کو بس آپ اچھی بات سنائیں جب اللہ نبی آئے ہی تربیت کے لیے یہ ان کے راستے سے ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ بس اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی بہت بہت شکریہ مولانسا بہت شکریہ اسلام علیکم اس نے شایستا لہو دی دیجٹل پلیز سبسکرائب اور پہلے آئیکن یہ جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو پریس کریں